بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنس میں ہوں محمد عبد اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹڈی پلانر یوٹیوب چینل تو آج کی اس انٹرسنگ وڈیو میں آپ کے لئے لے کر رہا ہوں ورڈ پریس کے قویز نمبر وان کا سلوشن تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ قویز نمبر وان آ چکا ہے تو میں اس کا سلوشن آپ کے پاس لے کر حاضر ہوں تو چلی بینہ ٹیم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ کے سامنے ہی اس قویز کو سول کرتے ہیں تو قویز کو سول کرنے سے پہلے آپ سے مشک ت ایک چھوٹی سے روکویسٹ کے اگر بھی تک آپ نے میرے چینل سٹڈی پلانر کو سبسکرائب نہیں کر لازمی سے سبسکرائب کر لیجئے گا اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ جیسے میں کسی قویز یا اکسرسائز بغیرہ کا سلوشن اپلوڈ کیا کروں گا تو وہ آپ کو سب سے پہلے مل جائے کرے گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اپنے لگن کیا ہوا ہے لگن کرنے کے بعد آپ نے سمپلی قویز کے سیکشن میں آ جانا ہے تو جیسا کہ میں یہاں پر اپ اپنے قویز سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ایک اور چیز بتا دوں کہ آپ نے اپنے قویز کو سٹارٹ ڈیٹ اور اینڈ ڈیٹ لازمی سے دیکھ لینی ہے اور آپ نے پہلی فرصت میں اپنے قویز کو سول کرنا ہے کیونکہ بعد میں یہ ناو کو لیٹ ہو جائے اور آپ نے قویز نہ کر سکے تو اس کے بعد آپ نے سمپلی قویز پر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ کے پاس ایک ڈائلوگ بوکس اپن ہوگا جیسا کہ یہاں پر آپ دے سکتے ہیں یہ اپن ہو چکا ہے نیچے کچھ انسٹرکشن ہے یہاں پر آپ کلک کریں گے تو یہاں پر کچھ انسٹرکشن جو کہ وہ آپ نے پڑھ لینی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے سمپلی سٹارٹ قویز پر کلک کر دانا ہے تو جیسا کہ میں نے کلک کر دیا اور قویز سٹارٹ ہو چکا ہے کوشن نمبر 1 آ چکا ہے where our wordpress plugin are stored wordpress کے plugin کہاں پر stored ہتے ہیں they are stored on wordpress.com in the wordpress theme folder in wp content theme folder in wp content plugin folder تو اس کا آئے گا in wp content plugin folder plugin کے folder میں جو ہوتے ہیں وہ مارے plugin store ہوتے ہیں تو اسے ہم کریں گے save and move to next option اس طرح سے question number 2 آ چکا ہے who is allowed to perform all the activities using wordpress dashboard کون ہے جو wordpress کے dashboard پر ہر طرح کی activity کر سکتا ہے تو وہ تو ہے author, contributor, editor, administrator administrative یعنی کہ admin admin جو ہے وہ سبھی activity کو perform کر سکتا ہے تو اسے ہم کریں گے save and move to next option اس طرح سے question number 3 آ چکا ہے initially for what purpose wordpress was developed شروع میں wordpress کس purpose کے لئے use کیا گیا یا کس کے لئے developed کیا گیا e-commerce, online business, blog, personal website تو start میں کس مقصد کے لئے use کیا گیا تھا تو یہ blogs کے لئے use کیا گیا تھا تو میرے خیال میں blogs ہی ہے تو اسے ہم کریں گے save and move to next option اور اس کے بعد آ چکا ہے question number 4 what is wordpress wordpress کیا ہے framework, content management, core language, social media platform تو یہ آپ کو پتہ آنا چاہیے کہ یہ content management system ہے اسے ہم کریں گے save and move to next option اس طرح سے question number 5 آ چکا ہے which database management system is used in wordpress by default کوئن سا database management system wordpress میں by default use گیا جاتا ہے mysql, oracle, microsoft sql server یا postgres sql تو اس کا ہے گا mysql اسے ہم کریں گے save and move to next option اس کے بعد question number 6 آ چکا ہے which company foundation company or foundation is adding multiple features multiple new features into wordpress continuously کونسی company یا foundation جو wordpress کے اندر ایستہ ایستہ نئے feature ایر کرتی رہتی ہے وہ کونسی company ہے vix shopify magento ٹھیک ہے تو اس کا آ جائے گا automatic آپ کو پتہ ہے جو company ہیں جنہوں نے wordpress کو develop کیا ہے اور وہ continuously اس میں new feature بھی ایڈ کرتی ہے تو وہ کونسی company ہیں وہ automatic اسے ہم کریں گے save and move to next option اس طرح سے question number 7 آ چکا ہے what is the storage size provided by wordpress.com for free تو wordpress.com میں free میں کتنا storage provide کرتی ہے ٹھیک ہے تو یہ تھوڑا سا technical question ہے اس کے لئے میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے کرنا ہے control c copy اس کے بعد simply آپ نے جلے جانا ہے گوگل میں یہاں پر آپ نے گوگل میں آنے کے بعد یہی question آپ نے search کر دنا ہے ٹھیک ہے تو 3GB یہاں پر آپ دے سکتے ہیں ہمیں answer مل چکا ہے تو آپ یہاں پر 3GB لگا دیں گے اس کے منگ کے لیں گے save and move to next option اس کے بعد question number 8 آ چکا ہے CMS 10 for CMS CMS کا مطلب کیا ہے CMS یعنی کہ content management system تو یہاں پر آپ کافی لوگ problem کریں گے تو یہاں پر بھی content لکھا ہوا ہے تو یہاں پر بھی content لکھا ہوا ہے تو آپ نے فٹا فٹ سے نہیں لگا دینا آپ نے دکھانا ہے content management system ٹھیک ہے نیچے والی میں content marketing system نیچے میں campus management system complaint management system تو اس کے میں آپ نے خیال رکھ رہا ہے اس کا آئے گا content management system اسے ہم کریں گے save and move to next option اس کے بعد آ جائے گا question number 9 how many wordpress posts can i create ہم کتنی wordpress create کر سکتے ہیں depend on server size wp recommended less than thousand posts there is no limit there is no limit آپ جتنی چاہیں مرضی postیں create کریں there is no limit save and move to next option question number 10 last question on wordpress open source platform most of the volunteer contribute their ideas videos code pictures pictures تو وہ کیا شیئر کرتے ہیں code شیئر کرتے ہیں اپنا share their codes ideas videos pictures تو اس کا آئے گا code اسے ہم کریں گے save and move to next option تو فائن ہی مارے quiz ہو چکا ہے complete جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے کس طرح سے اپنے quiz کو solve کیا ہے تو اگر آپ بھی اس طرح سے اپنے quiz کو solve کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے میری چینل ساتھ جڑے رہیے اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے دوستات بھی شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی اس ویڈیو دیکھ کر فائدہ اٹھا سکیں تو آج کے لئے بس اس نئے thank you اللہ حافظ